موسیقی 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 پولیس سے جھڑپے بھی ہوئیں اسرائیز لاکت کے نشے میں ہوش کھو بیٹھا جنگ پر ایک دن میں دو سو چھالیس ملین ڈالرز کا خرچہ چیئرمن پیپلز پارٹی بیراول بھٹو کی فلسطینی سفارت خان اے آمد پاکستان میں فلسطین کے سفیر سے ملاقات کہا پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے پوری دنیا میں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا اسرائیز بمباری سے قصہ میں جسیرہ کی پیوروچیپ کی بیوی بیٹی اور بیٹا شہید آن ڈیوٹی ریپورٹر کو بری قبر سنائے گئی ریپورٹر روتا ہوا اسپتال کی جانب بھاگا جسس قاضی فائزیزہ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا ریفرنس وزیراعظم ہاؤس سے آیا بعد میں سابق وزیراعظم نے کہہ دیا وہ ریفرنس دینا ہی نہیں چاہتے تھے چیرمن پی ٹی آئی سے پوچھیں انہیں کس نے کہا تھا صدر مملکہ تارے پلوی کا کہنا ہے ایوانِ صدر میں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا چیرمن پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں یقین نہیں کہ الیکشن جنوری کے آخر میں بھی ہوں ملک میں ہوتا تو الیکشن ترمیمی بل پر دستخط نہ کرتا الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئین کے خلاف ہے آئین کہتا ہے نیا صدر منتخب ہونے تک موجودہ صدر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھے گا اگر میں عوضہ چھوڑ دوں تو یہ پاکستان کے لیے نامناسب ہے اقتدار میں آنے کے بعد بھی نواز شریف کا بیانیاں مفاہمت کا ہی ہوگا سادہ سزر خزانہ اس آرکتار کا کہنا ہے نواز شریف نے کہہ دیا وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے مستقبل میں نواز شریف اور آسف علی زرداری کی ملاقات ہی ہوگی خواہش ہے تمام جماعتیں مل کر حکومت بنائیں سرکاری وسائل پر سرکاری اداروں کے خلاف مہم ماسٹر مائن پی ٹی آئی پی ٹی آئی دور میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے ریاست مخالف پروفیکنڈے کا انکشاف سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نو مائی کو کارکنوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی حملوں کے لیے اکسایا گیا ریپورٹ کے مطابق مخارفین کے کردار کشی کے لیے بھی سوشل میڈیا ٹیموں کا بے درائق استعمال ہوا سالانہ ترکیاتی پروگرام کی آر میں سوشل میڈیا ٹیموں کو مضموم بیانیاں پھیلانے کا ٹاسک دیا پروژیک کی لاغت 87 کروڑ رکھی گئی سوشل میڈیا ملازمین کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار ریپ پہ تھی پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود 800 اکاؤنٹ کی تحقیقات کی گئیں بہتر اشاریہ 5 فیصد اکاؤنٹ کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی جھگاؤ نہیں تھا جون 2022 کے بعد 86 فیصد اکاؤنٹ نے اپنا سیاسی جھگاؤ تبدیل کیا پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کرنا شروع کر دیا ترجمان استحقام پاسستان پارٹی فرداث آشکاون کا کہنا ہے کہ ریاست اور عوام کے تربیان درانے ڈالنے کے لیے سوچی سمچی پلاننگ کی گئی ناثوانوں کے ذہن آلودہ کرنے کا بیانیاں تردیب دیا جالی اکاؤنٹ سے ریاستہ اداروں کو نشانہ بنایا گیا راہنمان نونلیگ اتاتار کا ایک ایک پائی کا حساب لینے کا اعلان کہا سوشل میڈیا کے نام پر ازازی تشریف کی مہم چلائے گئی سوشل میڈیا مہم کے لیے پی ٹی آئی نے ستاسی کروڑ کا منصوبہ بنایا سوشل میڈیا سے قومتی سلامتی کے اداروں پر حملے کرائے گئے چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فردہ جرم کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر فردہ جرم کی کاروائی کو کل ادم قرار دینے کی استعداد ادھر چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستیں بہالی کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا القادر ڈرس اور توشہ خانہ کیسز میں اسلام آباد ہائی کوٹ کا بینچ ٹوٹا جس سے زباور ستار بینچ سے الگ ہو گئے کیا کہا کہ میں متفق نہیں اس لیے کیس دوسرے بینچ کے سامنے لگایا جائے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنان زلکتنین کا کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی جل میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اہم شخصیت ہیں ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے عدالت کی بکلہ کو چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدا ہے عدالت طلبی کی باوجود منسلسل غیر حاصلی پی ٹی آئی کے دس راہ نماؤں کے دارنی وارنٹ کے رفتاری جاری انسازت احشد کر دی عدالت نے وارنٹ جاری کیے مراد سید شبلی پراز سمادہ سر عمر ایوب اور علی امین گنڈپور کے نام تھے شامل جیڈیشن کامپلیکس ہمرا اور توٹھوڑ کے کیس میں تمام راہ نماؤں مستلسل غیر حاصل رہے عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا شکا ہے ملزمان جہاں نہ سر آئیں انہیں گرفتار کیا جائے سیشن جج کی عدالت میں بغاوت میں اپسانے کا کیس شہباز کل کے وارنٹ برکرا گرفتار کر کے پیش کرنے کا ہو ادھر جلفی بخاری کے انٹرپول کے سریعے کرافتاری کی قانونی کارپاہ شروع وزار سے داخلہ کی جلفی بخاری کے ریڈ نوٹے شواری کرنے کی منظوری ایف آئیے کو انٹرپول سیکیٹریٹ فرانس میں درخواست بھیجنے کی ہدایت نوے دن میں عام انتخابات کے انعقاد کا کیس سماد کے لیے مکرر شیف جیسیس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ دو نومبر کو سماد کرے گا فیض آباد دھرنان حضر سانی کیس بھی سماد کے لیے مکرر چیف جیسیس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ یکم نومبر کو سماد کرے گا اٹھوی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹے سے شدید مالی بہران پر کے پی حکومت کا ساخت اقدامات کا فیصلہ سرکاری ملازمین کی تنقواہوں میں اعلان کردہ پینتیس ویسد اضافہ واپس لینے پر قور تنقواہوں میں پاچھش ویسد کٹوٹی کی بھی تشویر اضافہ واپس لینے سے مہانہ نو ارب روپے کی بشت مطلعہ کے ملازمین کے ایگزیکٹیو ہیلتھ اور ڈیٹر الانسز بھی خاتمین کرنے پر قور الیکشن غیر ملکی مبسرین بھی مونیٹر کریں گے الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین کے لیے دعوت نامیں جاری کر دیئے مبسرین کو ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے آن لائن پورٹل پر قوائف جمع کرانے کی ہدایت الیکشن کمیشن میں ایکویڈیشن کرانا لازمی ہوگی غیر ملکی مبسرین انتخابی بکایتیوں کی ریپورٹ جمع کرائیں گے انتخابی عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجابیز بھی دے سکتے ہیں ایک اتر کروڑ ڈالر کی اگلے کیس آئی ایم ایف سے مزاقرات دو نویمبر کو ہوں گے آئی ایم ایف ٹیم کی قیادت ناتھن پورٹر کریں گے حکومت مزاقرات کی کامیابی کے لیے بر امید پہلے بڑی بیٹنگ پھر سب سے بڑی فتح آسٹریلیا نے نیترلینڈ کو 309 رن سہرہ دیا میکسویل اور وارنر کا بلہ رنز اگلنے کی مشین بن گیا دونوں کی شاندار سنچرییاں میکسویل کی دھوادھار تباکونے نے 40 گندوں پر سنچری بنائیں ورل کپ میں 33 سنچری کا ریکارڈ بنا ڈالا وارنر کی بھی شاندار سنچری نیترلینڈ میچ میں ذرا بھی مزاہمت نہ کر سکا نیترلینڈ کے بولر نے ورل کپ میں بسترین بولنگ کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا دسو ورس نے 115 رنگ دیئے پاکستان کا گلائن تحان جمعے کو جنو بی اپ جے کا کی مصبور ٹیم سے کھاک رہا ہوگا کامی سیل جو نئی میں بہت ہوتا کامیوں پر کابو پانے کی پوری کوشش بھرپور پریکٹس ورڈ کپ میں ان پرہنے کے لیے پاکستان کی جی ضروری سی پی این ای اور اے پی این ایس نے وزیراعظم کے بیان کو افسوس نہ قرار دے دیا سی پی این ای نے اعلامیہ میں نگران وزیراعظم کے بیان پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہا نگران وزیراعظم کی میڈیا کے حوالے سے معلومات انتہائی نامکمل اور ناکس ہیں وزیراعظم کا میڈیا کی آزادی کو سرکاری اشتہارات سے جوڑنا حیرت انگیز ہے حکومت یا وزیراعظم کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ذاتی وسائل سے میڈیا کو نوازیں اشتہارات کا پیسہ کسی حکمران کا نہیں میڈیا نے آزادی اصحافت بھیٹ میں نہیں لی اے پی این ایس نے کہا پرنٹ میڈیا حکومت سے کوئی گرانٹ یا سبسیڈی نہیں مانگ رہا انوارالحقاقر کے بیان پر انتہائی مایوسی ہوئی ایسا لگتا ہے وزیراعظم حقائق سے لا علم ہے فارلیمنٹری ریپورٹرز اسوسییشن نے وزیراعظم کے بیان کو آمیرانہ ذہن کی رویش قرار دیا کہا وزیراعظم نے میڈیا نمائنوں کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا سب متعارف کرانے کا فیصلہ نگران حسیر آئیٹی عمر صیف کا کہنا ہے کہ آئیٹی طلبہ کے لیے سینٹرلائز امتحان ہوگا تمام دوسف طلبہ کے لیے یہ امتحان لافتی ہوگا تیجیے کے ساتھ مل کر سیپ فون فاننسنگ پالیسی بن چکی ہے آباہم کس طوپر موبائل فون لے سکیں گے کہ اس جمعہ نہ کرانے کی صورت میں فون بلاک کر دیا جائے گا فلسطین کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ کہا قتل ایام جاری رہا تو تیسری جنگی عظیم چھر سکتی ہے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی بند کرے جماعت اسلامی کے زرحتمام کراچی میں احتجاجی مارچ حافظ نیمو رحمان بولے غزہ قبرستان کی کیفیت اختیار کر چکا حکمران مسجد اقصہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیوں مسلط ہیں فلسطینیوں کی مالی امداد کی جائے نگران حفیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی ایرانی نائب صدر سے ملاقات تعلقات کی موجودہ سطح پر مکمل اتمنان کا اظہار جلیل عباس جلانی نے کہا باکستان ایسی او میں ایران کی ممبرشپ کی حمایت کرتا ہے موسیقی